میں نے ایک دن سوچا کہ ایک ایک دو دو کپڑے بھی خادی کے خریدنے لگیں ہم ہماری تولیہ ہمارا رومال ہمارا ایک کرتا ایک پجاما ایسے ہی تھوڑے تھوڑے کپڑے خریدنے لگیں تو کروڑوں میٹر خادی بک سکتے ہیں اس دیر اور دو لاکھ گاؤں میں ادیوگوں کی ستھاپنا ہو سکتے ہیں دوسرا ایک ادیوگ اس دیر میں ہر گاؤں میں ہو سکتا ہے وہ کیا ہے بھارت میں لگ بگ ایک لاکھ پچھتر ہزار گاؤں ہیں جہاں گنہ پیدا ہوتا ہے اوس پیدا ہوتا ہے اور اس اوس سے ہم گڑ بنا سکتے ہیں اور وہ گڑ ہم سب ہی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بولیں گے ساخر کا کیا کریں ساخر کا ایکسپورٹ کرو گڑ کا استعمال خود کرو ساخر کھانے میں اچھی نہیں ہے گڑ سب سے اچھا ہے ساخر اور گڑ کا انتر بتا دیتا ہوں ایک ہی منٹ میں آپ کھانا کھائیے مان لیجیے آپ 400 گرام کھانا کھاتے ہیں ایک بار میں اس سے زیادہ کوئی کھان نہیں پاتا 400 گرام کھانا کھایا اور 10 گرام گڑ کھا لیا آپ نے بہجن کے بعد تو 400 گرام کھانے کو وہ 10 گرام گڑ پورا حجم کرا دے گا پچا دے گا اتنی طاقت 10 گرام گڑ میں اور اب اس کا علٹا بتا دیتا ہوں آپ نے چار سو گرام کھانا کھایا اور اس کے پیچھے سے ایک چمت ساکھر آپ نے کھائی تو ایک چمت ساکھر کو پچانے میں وہ چار سو گرام بھوجن کی پوری اوہر جا کھرچ ہو جائے گی پھر بھی وہ پچے گی نہیں آپ کو اتنا انتر ہے ساکھر اور گھڑ میں اس لیے کھانا ہے تو گھڑ کھائیے ساکھر بند کریں تو آپ بولیں گے پھر یہ ساکھر کار کھانوں کا کیا ہوگا یہ چلائیں گے ہم ویدیشوں میں بیچیں گے ساکھر کو جن کو کھانییں کھائیں مرنا ہے مرے ہم سے کیا لے لو ڈائیبیٹیز میں مرو ہرٹ اٹیک میں مرو کولیسٹرول بڑھا کے مرو ہم کو کیا لے نہ ہے لے لو پھر ان کو جاگرتی آ جائے گی ویدیشوں میں بھی جاگرتی آئے گی تو پھر وہ ساکھر نہیں گھڑ مانگیں گے تو اچھا ہے سب کار کھانے بند کر کے گھڑ بنائیں گے ہم تو ساری دنیا کو کھلائیں گے ہم کود کھائیں گے آپ کو معلوم ہے ساکھر بنانے کے لیے کروڑوں روپے کا پروجیکٹ لگتا ہے بینک سے لون لینا پڑتا ہے کروڑوں روپے انویسٹ کرنا پڑتا ہے گھڑ بنانے کے لیے چھوٹے سے پروجیکٹ میں ہو جاتا ہے بینک سے لون نہیں لینا پڑتا ہے کروڑوں روپے کھرچ نہیں ہوتے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور کولاپور ستارہ سانگلی کے سب شیطکری گھڑ بنانے کی ٹیکنولوجی جانتے ہیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہزاروں سال سے بنا کر استعمال کرتے رہے اور گھڑ سے بھی اچھی ایک چیز ہے جو ساری دنیا کو ہم کھلائیں تو بات ہی کچھ اور ہے وہ ہے کاکوی آپ کو سن کر حیرانی ہوگی وہ گھڑ سے بھی اچھی ہے گھڑ تو اچھا ہے ہی لیکن بیگیانکوں نے جو ریسرچ کر کے دیا وہ بتایا کاکوی گھڑ سے بھی سوگنا اچھی ہے اور کاکوی بنانا تو صرف شیطکری جانتا ہے اس کا منہ ٹیکنولوجی اس کے ہاتھ ہم اگر اس کو پرموشن کریں گاؤں گاؤں میں جہاں بھی او ستپن ہو رہا ہے وہاں کاکوی بنے بوتل میں بند کر کے اچھی پیکنگ کر کے ساری دنیا میں بکے لوگ خریدنے کو تیار کیونکہ ان کو وہ کوالیٹی کی کوئی چیز ملتی نہیں ہم دے سکتے تو دوسرا ادیوگ یہ چل سکتا ہے تیسرا ایک بڑا ادیوگ ہر گاؤں میں ہو سکتا ہے تیل کا ہم کو مونگفلی کا تیل چاہیے شینگا کا تیل چاہیے تیل کا تیل چاہیے سرسوں کا تیل چاہیے اور یہ سب شینگا تیل گاؤں میں اتپن ہوتا ہے دو لاکھ گاؤں ہیں جہاں شینگا ہوتا ہے جہاں تیل ہوتا ہے جہاں سرسوں ہوتی ہے ہر جگہ تیل نکل سکتا ہے گاؤں میں بجلی نہیں ہے تو بھی تیل نکل سکتا ہے تیل نکالنے کا وہ پہلے ایک چھوٹا سا کولو چلتا تھا بیل کی مدد سے وہ ابھی پھر چل سکتا ہے اور اس کا نکالا ہوا تیل دنیا میں سروسریشت ہے آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ تیل اگر ہم کھائیں تو ہرٹ اٹیک کبھی آ نہیں سکتا کیونکہ اس تیل سے HDL بڑھتا ہے اور ابھی جو ڈبابن تیل ہم کھاتے ہیں اس سے LDL اور VLDL بڑھتا ہے جو ہرٹ اٹیک کا سب سے بڑا کارا ہمارے جو پرانے لوگ تھے نا پوروج وہ تیل وہی کھاتے تھے جو کولو سے نکلتا تھا دھیرے 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 جانتے ہیں اس میں خاصیت کیا ہے تیمپریچر نہیں بڑھتا تیل کا بہت دیمے دیمے نکلتا ہے تو تیل کی ساری پوشٹکتہ جو اس کا پروٹین تتو ہے وہ جندہ رہتا ہے اور اسی کارن کسی کو ہرٹ اٹیک نہیں آتا تھا ہمارے پورو کے بہت تیل کھاتے تھے توب بھی بہت کھاتے تھے تو بھی ہرٹ اٹیک نہیں آتا ابھی ہم ڈببہ بن تیل کھاتے ہیں یہ ڈببہ بن تیل مشینوں سے نکلتا ہے مشین سے جب تیل نکلتا ہے تو تیمپریچر اتنا بڑھتا ہے کہ تیل کی ساری پوشٹکتہ جل جاتی ہے پھر اس میں دوسرے تیل ملاتے ہیں سرکار نے ان کو لائسنس دیا ہوا ہے بھیڑ سڑ کرنے کا ملاوٹ کرنے کا آپ کو معلوم ہے شد تیل میں باہر سے آیاتیت بہت سارے دوسرے تیل ملا دیتے ہیں اور وہ تیل آپ کو حجم نہیں ہوتے پھر آپ کے جیون میں دکھ کا کارن بنتے ہیں تو ہم شد تیل گاؤں گاؤں نکلوائیں گے بیلوں سے پھر تیل کا کولو چلوائیں گے بیلوں کو کام ملے گا شیدکری کو کام ملے گا تیل کا ڈببہ گاؤں سے بھر کے شہر میں آ کے بکے گا اور اس تیل کو کھانے کے لیے لوگ تیار ہیں دینے والے نہیں ہیں چھپن ہزار کوٹی روپے کا بازار ہے تیل کا ہندوستان میں ہم کم سے کم دس کوٹی شیدکری کو روجگار دے سکتے ہیں تیل کے اٹھے ہو یہ ہم کریں گے پھر اور ایک کام ہو سکتا ہے بھارت میں گہوں اتپن ہوتا ہے لگ بگ ڈھائی لاک گاؤں ہیں جہاں گہوں ہوتا ہے جہاں گہوں ہوتا ہے وہاں گہوں کا آٹا بن سکتا ہے ابھی گہوں کا آٹا شہر میں بنتا ہے مشین سے اس میں بھی وہی سمسیا ہے مشین بہت تیج گھومتی ہے ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے آٹے کی پہنشکتہ ختم ہو جاتا ہے ہم تو وہ ہاتھ والی مشین چلوائیں گے آٹے کی ہزاروں سال اس دیش کے لوگوں نے ہاتھ سے چککی چلا کے آٹا پیسہ ہے اور جن ماتاؤں نے یہ کام کیا ہے ان کو کبھی بھی پتر یا پتری کا دنم دینے کے لیے ہسپیٹل نہیں جانا پڑا سیزیریہ نہیں کرانا پڑا آپ جانتے ہیں کیوں جب وہ چککی چلاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ گرباشے کی ہوتی ہے پیٹ کی ہوتی ہے اور ماں کا گرباشے سب سے زیادہ لچیلا بنتا ہے جب آپ وہ چککی چلاتے ہیں اور اگر گرباشے فلیکسبل ہے تو بچے کا جنم سب سے آسانی سے ہو سکتا تو ماں کے لیے بچے کا جنم آسان ہے وہ تو ایک بات ہے پھر ہاتھ سے پسا ہوا آٹا کھائیں گے جندگی میں کوئی تراس نہیں ہو سکتا پیٹ کا کیونکہ دھیرے دھیرے پیس کر بنا ہے اور ہماری تو تیاری یہ ہے کہ جو پوروش ہیں اور جن کے پیٹ باہر نکلے ہیں ان سے بھی بھی چککی چلوائیں ان کا بھی پیٹ اندر چلا جائے گا وہ سلم اور ٹرم ہو جائیں ایسے بھی چککی چلاتے ہیں نا سوامی رامدیو جی چلواتے ہیں کہ نہیں پھر اصلی میں چلوائیں گے گاؤں گاؤں میں آٹا بھی بنے گا لوگوں کو روجگار ملے گا ہم کو بیسٹ کالیٹی اور آپ کو مائیتی ہے شیتکری گہوں بیچے تو گیارے روپے کلو اور گہوں کا آٹا چھبیس روپے کلو تو گہوں کیوں بیچنا آٹا بنا کے بیچنا فنش پروڈکٹ دینا راو مٹیریل گاؤں سے باہر نہیں لانا بھارت میں نبی ہزار گاؤں ہیں نائنٹی تھاؤزنڈ جہاں بٹاٹا اتپن ہوتا ہے اب بٹاٹا جہاں ہیں وہاں بٹاٹا چپس بنوائیں گے گاؤں گاؤں سے اور شہر میں بھکوائیں گے ویدیش کی کمپنی آکے بٹاٹا چپس بیچتی ہے چار سو سے پانچ سو روپے کلو ہم سو روپے کلو تو بیچ ہی سکتے رفلز ہے ہوسٹس ہے ٹاپ ریمن ہے یہ سب چار سو پانچ سو روپے کلو کے ہیں ہم ہمارے گاؤں کا بٹاٹا چپس پچاس روپے سو روپے کلو بیچیں کروڑوں لوگوں کو کام مل سکتے پھر ٹماٹر پیدا ہوتا ہے ہر گاؤں میں چل سکتے اور ایک ادیوگ میں دس لوگوں کو بھی کام ملا تو ایک ہزار لوگوں کو روجگار ہر گاؤں میں ملتا ہے اور اگر ایک ہزار لوگوں کو گاؤں میں روجگار ملا تو ایک ہزار پریوار کی جندگی صدرے گی اس دیش کا بیروجگاری گاؤں سے بلکل ختم ہو جائے گی اور میں تو وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ شہروں میں بسے ہوئے لوگ گاؤں بھاگ کر واپس جائیں گے کیونکہ ان کے گھر کے پاس ہی ان کو روجگار مل جائے شہروں کی لوگ اگر گاؤں واپس چلے جائیں تو جھگی جھوپڑیاں ختم ہو جائیں گے ممبئی کی دھاراوی جو جھگی جھوپڑی ہے وہ ہمارے موہ پر تماشے کی طرح سے وہ اس لیے ہے کہ گاؤں میں روجگار نہیں ہے تو ممبئی جا کے ان کو روجگار ڈھونڈنا پڑتا ہے جب گاؤں میں کام ملے گا تو کوئی جھگی جھوپڑی میں کیوں رہنے شہر میں جائے ایسی ویوستہ ہم بنانا چاہتے ہیں اور اس پوری ویوستہ کو بنانے میں ماتر دس لاکھ کروڑ کا خرچہ ہے اور ہمارے پاس ایک سو دس لاکھ کروڑ ہے